ڈیمیٹری آئیونویچ منڈلیف رشیہ کا معینہ سائنٹس تھا انہوں نے ایٹین ہنڈرین سکسٹی نائن میں اس وقت کے نون سکسٹی تری ایلیمنٹس کو ان کے اٹامک ماسس کے اسنڈنگ آرڈر کی بنیاد پہ ترتیب دیئے اور سب سے پہلا فارمل پریوڈک ٹیبل جس کو منڈلیف پریوڈک ٹیبل کہا جاتا ہے ڈیوائس کیا منڈلیف نے اپنے پریوڈک ٹیبل میں آٹھ ورٹیکل کولمز اور سات ہریزنٹل روز رکھے ورٹیکل کولمز کو گروپ کہا جاتا ہے اور ہریزنٹل روز کو پرییڈ کہا جاتا ہے منڈلیف نے اپنے پریوڈک ٹیبل موجود گروپ کو دو سب گروپ اے اور بی میں تقسیم کیا اے سب گروپ میں انہوں نے موسٹلی نارمل ایلیمنٹس کو رکھے اور بی سب گروپ میں انہوں نے موسٹلی ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو رکھی نارمل ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہوتی ہے جن کی ویلنسی موسٹلی کانسٹنٹ رہتی ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی ویلنسی ویریابل ہوتی ہیں منڈیلیف کے پیریویڈک ٹیبل کے ایک رف سی سکیچ یہاں بورڈ پر میں نے بنایا ہوا ہے مینڈلیف نے ایلیمنٹس کے پریوڈک کلاسیفیکشن کے نتیجے میں اپنی پریوڈک لا ڈیوائز کیا جس کو مینڈلیف پریوڈک لا کہا جاتا ہے مینڈلیف پریوڈک لا یہ کہتا ہے کہ پراپٹیز آف ایلیمنٹس آر پریوڈک فنکشن آف دیئر ایٹومک ماسس اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایلیمنٹس کو ایٹومک ماسس کی بنیاد پہ ترتیب دیے جائے تو ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس اپنی خصوصیات کو ریپیٹ کرتا ہے مینڈلیف پریوڈک ٹیبل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مینڈلیف نے اپنے پریوڈک ٹیبل میں کچھ انڈسکاورڈ ایلیمنٹس کے لیے بلینک سپیسز چھوڑے ان کی ایٹومک ماسس کے بارے میں انہوں نے بتایا اور ان کی پراپٹیز کو پریڈکٹ کیے مثال کے طور پر ایلیمنٹس کے بعد آنے والا جو ایلیمنٹس ہے وہ ایلیمنٹس ڈسکاور نہیں تھا اس ایلیمنٹس کو انہوں نے ایکہ ایلیمنٹس کا نام دیا اور ان کی ایٹومک ماسس سیونٹی انہوں نے کا اور اسی طرح سے ان کی آکسائیڈز اور ہائیڈرائٹس کو آر ٹو او تری اور آر ایچ تری جس میں آر وہ انڈسکاورڈ ایلیمنٹس اسی طرح سے سیلیکون کے بعد جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس کے لیے انہوں نے بلینک سپیس ان کی ایٹومک ماسس کو سیونٹی تری کا اور ان کی آکسائیڈز اور ہائیڈرائٹس کو آر او ٹو ایکلیر کی بعد میں جب گیلیم اور جرمینیم ڈسکاور ہوئی تو جرمینیم اور گیلیم کی ڈسکاوری کے بعد یہ دیکھا گیا کہ گیلیم اور جرمینیم کی پراپرٹیز وہی تھی جو کہ منڈلیف نے پریڈکٹ کیے تھے مثال کے طور پر گیلیم کا جو ہائیڈرائٹ ہے وہ جی اے ایچ تری ہوتی ہے اور گیلیم کا آکسائیڈ جی اے ٹو او تری ہوتا ہے اسی طرح سے جرمینیم کا ہائیڈرائٹ جی ای ایچ فور اور جرمینیم کا آکسائیڈ جی ای او ٹو یہ وہی ہے جو کہ منڈلیف نے پریڈکٹ کیا تھا منڈلیف نے اپنے وقت کے تمام ایلیمنٹس کو خوبصورتی سے پریڈکٹیبل کے سانچے میں رکھا وہی پہ منڈلیف پریڈکٹیبل میں بعض نقائص بھی دیکھے گئے منڈلیف پریڈکٹیبل کا پہلا نقص یہ تھا کہ منڈلیف نے تمام ایلیمنٹس کو ان کے سینڈنگ آرڈر آف ایٹومک ماسس کی بنیاد پہ ترتیب دیئے لیکن جب آئیسوٹوپس کی ڈسکوری ہوئی تو آئیسوٹوپس چونکہ ایکی ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز ہوتے ہیں جن کے لیے منڈلیف پریڈکٹیبل میں الگ الگ پوزیشن نہیں تھے منڈلیف پریڈکٹیبل میں بعض ایسے ایلیمنٹس کو اگینس دی آرڈر آف کلاسیفیکیشن رکھا گیا تھا مثال کے طور پر کھو بولڈ جس کا ایٹومک ماسس 58.9 ہے کو نکل کے بعد جس کا ماسس 58.7 آنا چاہیے لیکن منڈلیف نے اس کے ایٹومک ماسس کے زیادہ ہونے کے باوجود کھو بولڈ کو نکل سے پہلے رکھا اسی طرح سے منڈلیف پریڈکٹیبل کے ایک ایمپورٹنٹ ڈیفیکٹ یہ بھی تھے کہ منڈلیف نے کاؤپر سلور اور گولڈ جو کہ کھوائنش میٹلز ہوتی ہیں ان کو گروپ نمبر فرسٹ کے ایلیمنٹس کے ساتھ رکھا گروپ نمبر فرسٹ کے ایلیمنٹس اور کھوائنش میٹل کی پراپرٹیز ایک دوسرے سے کافی حد تک مختلف ہیں امید ہے آپ کو منڈلیف پریڈکٹیبل اور اس کی میریٹس اور ڈی میریٹس کا علم ہو چکا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہو سکتا ہے آپ کی اس چھوٹی کعوش سے علم کا دیا مزید جل